کٹنی کے کٹائے گھاٹ وٹر اینکیٹ پوائنٹ کی حالت ان دنوں بدحال ہو گئی ہے یہاں جلاشہ ہے کٹائے گھاٹ کا ایک بڑا حصہ سوک گیا اسے ندی کو کٹنی ندی کے نام سے بھی جارا جاتا ہے کبھی یہ جگہ پانی سے لب لب بھری ہوا کرتی تھی اب چھوٹے جانبر کا چھونڈ اس ندی کو پار کرتے نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دے نگر نگم پانی کو روک کر پانی سپلائے کا انتظام کر رہا ہے اور موٹر پمپ سے جھر سے پانی بھراو کا بھی کام کیا جارہا ہے وہی نگر نگم کی اداس انتہ سے شہر واسنیوں کو پانی کی کمی سے چوچنا پڑ سکتا ہے کٹائے گھاٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے درس ہمارے پیچھے درس جس طرح ہر سے دیکھ رہا ہے یہ آنے اور گرمیوں کو سمیہ چل رہا ہے پانی کی کس طرح میں ہمارے کلیت بچے ہوئی ہے ایک اپنے آپ میں بہت بڑی شمس سے آئے یہ کٹنی ندی کے نام سے بھی جانے جاتا ہے جو کڑا گھا جہاں پہ اینکیٹ پوائنٹ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ موٹر پمپ کے دوارہ پانی سٹو کر کے نگر نگم دوارہ سہروں کی پائپ لائنوں سپلائی کی جاتی ہے سب سے بڑی گزستہ ہم بتائیں یہ اینکیٹ پانی جہاں پہ سٹوک رہتا ہے جو ہمیشہ لبالا بھرا رہتا ہے اس سبیہ ورطمان دیکھیں تو کافی نیچے تک پانی کے لیول جا چکا ہے سب سے آپ کو ہم بتا دیں کہ کٹنی ندی اس طرح جو سوک گئی ہے یہ ایک جو جیون ڈائین کی کٹنی کے لیے لوگوں کو نگر نیم کے نلو بھوکتا ہوتے ہیں سب کو پانی سپلائی کی جاتی ہے اور آنے والے دنوں میں جس سے گرمی ان کا محصہ ہمیں تاپمہ اس طرح سے بڑا ہوا ہے اور لوگوں جس سے گھروں میں رہ رہے ہیں تو سباوی کیا کہ پانی کی خرچ بھی چاہتا ہوں گے اس کی پورتی کرنا نگر ان کے لیے آپ نے بہت بڑا سوالیا ہے کہ اس طرح کی ان کے لیے ایک بہت بڑی چنوٹی بھی ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ نگر نیم اور کٹی پرشاشن اس پانی کی سمسطیا سے کس طرح نفتے گا اور آنے والے دنوں میں کہ پانی کی جو کلت ہونے والے یہ دیکھنا ہوگا کہ واقعے میں ایک بڑی سمسطیا ہوگی